آیت اللہ وعید خوراسانی ہے جملے ارشاد فرماتے ہیں ماشاءاللہ حیات ہیں سو سال سے ان کی متجاوز عمر ہو چکی ہے سو سال کا کوئی بھی آپ بڑا معاشرے کے اندر نکال کر آپ دکھا دیں گے جو کہ درس و تدریس اور مرجعیت کا پورا سسٹم اور استفتات کے جوابات یہ سب کچھ اب تک جو ہے یعنی کتنی ان کی عمر ہونے کے باوجود بھی کیسی اطاعت کے اندر جو ہے وہ زندگی گزر رہی ہے یہ خود فرماتے ہیں آیت اللہ خوئی کے مطالق آیت اللہ خوئی وہ مجتحد گزرے ہیں جن کے مطالق علماء یعنی جن صاحبیں جن کی تقلید ہوتی رہی ہے مثلا آیت اللہ سید محمد صادق روحانی جن کا پچھلے انتقال ہوا ہے بھی کچھ ہی عرصہ پہلے وہ یہ فرماتے تھے غیبت کوبرہ سے لے کر آج تک آیت اللہ خوئی سے بڑا کوئی مجتحد نہیں گزرا ہے تو ان کے مطالب بھی ملتا ہے کہ یہ ایک دفعہ اپنی کتاب کو لکھ رہے تھے اور بہت سارے کچھ اور افراد بھی ان کے قریب میں جمع تھے تو اسی وقت اس بات کی اطلاع آئی کہ آیت اللہ خوئی کے ایک بیٹے سید علیہ خوئی وہ کربلا سے نجاف آ رہے تھے رستے میں ٹریفک کے ایک حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا اب سب لوگ پریشان تھے کہ آیت اللہ خوئی تک یہ اس اطلاع کو کون کیسے پہنچائے تو آقا عبدالحسین الوائز وہ آیت اللہ خوئی کے کافی قریب تھے لوگ ان کر لکھر آئے کہ کہا کہ آپ جائیں اور آپ یہ بات ان کو بتائیں تو شیخ عبدالحسین الوائز آیت اللہ خوئی اس وقت کچھ چیز تحریر فرما رہے تھے تو وہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ آقا سید علیہ خوئی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آیت اللہ خوئی نے نگاہ ان کی طرف اٹھائی عبدالحسین الوائز کی طرف اور بس ایک جملہ کہا کہ علی زندہ ہے یا انتقال کر گیا کہا کہ آقا انتقال کر گیا ہے تو کہا کہ صرف ہم نے آقا خوئی کے دیکھا کہ جس قلم سے وہ لکھ رہے تھے پس اس میں ہاتھوں میں ایک ہلکی سیک لرزش آئی ظاہرہ باپ تھے غم کی وجہ سے ایک لرزش ان کے ہاتھ میں آئی اور اس کے بعد اس رات کو جس رات ان کی تدفین ہوئی تھی اس رات پوری رات اپنی ایک کتاب موجم رجال الحدیث چوبیس والیوم ہے تقریباً ہر والیوم جو ہے وہ ہزار پیچ پہ مشتمل ہے یعنی ایک ہزار سمجھیں چوبیس ہزار صفات کے قریب یہ کتاب ہے تو موجم رجال الحدیث کو مکمل کرتے رہے اس رات کو بھی جس رات ان کے بیٹے کا بھی انتقال ہوا ہے اور آیت اللہ خوئی نے اس رات بھی اپنے وقت کو یعنی کہ بس ظاہر دلی غم اپنی جگہ پر ہوتا ہے لیکن ایک مجتحد وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا زندگی کی ایام کتنے قیمتی ہیں میں اس میں بھی اپنے وقت کو غم کے ساتھ بھی علم دین کی آبیاری کے لیے انہوں نے وقت کو لگایا اور آج اس کتاب کو بھی پڑھے بغیر کوئی شخص درجہ اشتہات تک نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک آگا خوئی کی رجال کے موضوع پر یعنی جو راویوں کے حالات ہیں اس میں صرف راویوں کے حالات ہیں جو آئیمہ کے جسے جو احادیث جن راویوں سے مروی ہیں یہ چوبیس ہزار صفات پر مشتمل ہر راوی کے حالات کی تحقیق کر کے لکھنا کتنا مشکل کام ہے تو آیت اللہ خوئی یہ کام کر کے گئے اور وہی زندگی تقریبا پائی جو ہمارے بڑے بڑے جو ہیں وہ پاتے ہیں اور اس دنیا سے گئے اور کتنا بڑا ایک کام کر کے گئے اور اب اس کا پھل پا رہے ہوں گے تو بہرحال یہ دیکھیں ابھی کچھ ہر سے پہلے جو دروس ہوئے تھے مثلا زیارات کے اس میں میں نے بتایا تھا کہ آقا خوئی جو تھے یہ جوانی کے ایام میں بھی اگر گھر میں کچھ کھانا پکنے میں تاخیر ہو جاتی تھی تو وقت اپنا نہیں لگاتے تھے اچھا بھی کھانا پک جائے روٹی پک جائے میں کھانا کھاؤں پھر درس میں جاؤں گا روٹی کا کوئی ٹکڑا پچھلا بھی پڑا ہوا ہوتا تھا پچھلی رات کا تو وہ اٹھا کے اسے جیب میں رکھ لیتے تھے اور کوفے سے جو ہے وہ پیدل چلتے ہوئے اپنے جہاں پہ درس ہوتا تھا وہاں پر وہاں تک پیدل چلتے ہوئے رستے میں کچھ کھاتے ہوئے اپنا بس پیٹ کا دوزخ ہی تو انسان کو بھرنا ہوتا ہے بس وہ لیکن یہ نہیں کہ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی ایک خصوصیت ہے واقعتا یہی وجہ ہے کہ حرام امیر المومنین میں بلکل سامنے ہی امیر المومنین کی قبر کے بہت ہی نزدیک آیت اللہ خوئی کی قبر مبارک بھی ہے اور یہ زبردست مقام اور مرتبہ آقا خوئی کو حاصل ہوا ہے